اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو مائن چینل اور جو میرے چینل کے اوپر نئے ہیں سب سے پہلے بھی میں ان کو ویلکم کرتی ہوں اور آپ لوگوں نے بلکل بھی سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا تو جیسے کہ آپ لوگ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت رفل میں نے اپنے دپٹے کو کس طرح سے لگایا ہے لیکن ساری ڈیٹیلز جو ہیں میں آگے آپ لوگ کے سچال کے اس ویڈیو میں شامل کرتی ہوں آپ لوگوں نے ویڈیو لازمی فل دیکھنا ہے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو لائک نہیں کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا ہے چیزیں مجھے کیا کہا چاہیے یہ دوری آپ کو عام نارمل مارکیٹ میں 30-35 روپے کی مل جاتی ہے میں نے اپنے کپڑوں کے حساب سے جو کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں دکھائے بھی ہیں ایت کے کپڑے اس کے لیے میں نے یہ دپٹہ تیار کرنا ہے اور مجھے زیادہ چھوٹی چاٹی چیزیں کر کر کے مجھے بہت مزہ آتا ہے کہ میں خود کروں اور خود یہ ساری چیزیں میں ریڈی کروں تو اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے یہ میں بہت جب بھی ایت کی ویڈیو میں بناتی ہوں تو اس میں میں آپ لوگ کو ضرور بتاتی ہوں کہ ٹسل لگانا بٹنز لگانا یا کچھ اور اپنے کپڑوں کے اوپر کرنا مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ایت کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ لوگ خود انجوائے کرتے ہیں تو کپڑے تو میں نے ٹیلر کو دے دیئے ہیں تو پھر ساتھ میں میں نے سوچا کہ دپٹے کا کام تھوڑا لمبا ہو جائے گا اور ٹیلر کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا تو اس کے لئے میں نے پچیز کے یہ تیار مارکیٹ میں آپ کو رفل مل جاتے ہیں ٹھیک ہے میچنگ آپ لوگ لے سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا گلیٹری ٹائک پہ کیونکہ میری کپڑوں کے اوپر آپ کو پتا ہے دلہ ورک بھی تھوڑا بہت ہوا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ میچنگ ہی میں یہ دوری بھی لے لوں اور ساتھ میں یہ میچنگ رفل بھی لے لوں اگر آپ کو مارکیٹ میں رفل نہیں ملتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے یہ رفل اصل میں مجھے مینی ماما نے دیا ہے اب انہوں نے مارکیٹ میں کون سے مارکیٹ میں پچیز کی یہ مجھے نہیں بتا لیکن یہ مارکیٹ سے ہی انہوں نے پچیز کیا ہے اچھا اب میں کیا کروں گی اس کو میں لگاؤں گی کیسے اگر آپ کو مارکیٹ میں رفل نہیں ملتا کوئی بات ہی آپ ruim پر ان کوئی بھی جوڑا آپ لوگ اس کا میچ کر لیجئے اس کا ایک گز آپ کو کپڑا چاہیے ہوگا رفل کاٹنے کا طریقہ بھی آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں راؤن راؤن کٹ کر کے اس کا ہوتا ہے وہ بھی کسی وقت میں آپ لوگو بتاؤں گی تو بس یہاں پہ مشین بھی میں نے آپ لوگو دکھا دیا ہے مشین میں جنوم کا یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ دیکھنا جاتے ہیں ان کیس کے میں کونسی مشین یوز کر رہی ہوں کونسی مشین اچھی ہے تو یہ بھی یہاں پہ ایک ٹپ ہے اچھا جی داگے بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے نیچے کے سائٹ پہ میں نے وائٹ والا لگایا ہے اور اوپر کے سائٹ پہ میں اورنج والا لگاؤں گی اب رفل میں نے سب سے نیچے رکھا ہے اوپر میں نے تو پٹا رکھنا ہے اور اس کے اوپر میں نے دوری لگتی ہے اس طرح سے ہی آپ کی جو ہے نا کپڑوں کی صفائی بہت اچھے سے آتی ہے اور بہت مزے کے طریقے سے نا آپ کا رفل لگ جاتا ہے بلکل بھی ایسے جو ہے نا عجیب سے نہیں لگتا بہت پیارا لگتا ہے اور بہت نیکنے ساپ کے کپڑوں میں شو ہوتی ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کسی سے لرن نہیں کیا سٹچنگ مجھے اپنا شوق ہے تو اس وجہ سے میں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں تو اسی طریقے کی وجہ سے اور کچھ نہ کچھ کرنے کی وجہ سے میں نے یہ اتنا کچھ لرن کیا ہے تو بس ابھی جس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے میں رکھ رہی ہوں یہ سارا کا سارا دو بٹا میں نے اسی طریقے سے کرنا ہے اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور بس میں لگی ہوئی اور اس کو چٹ پٹ جو ہے نا میں فورڈ کرتی ہوں اور جلدی 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 آپ لوگ یہاں پہ دیکھتے جائیں گے دیکھتے جائیں گے میں کیا کروں کس طرح سے اس کو رکھ رہے ہوں اور بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ اپنا انجوائے کرتے ہیں اور مزہ آتا ہے اور انسان کو لگتا ہے ایک فیل آتی ہے کہ ہاں بھئی کچھ نہ کچھ آنے والا ہے کوئی نہ کوئی خوشی آنے والی ہے اور بس جناب دپٹا ہو گیا ہے تیار اتنا کوئی مزے کا یہ رفل اس کے اوپر لگ رہا تھا بہت پیارا بہت زیادہ پیارا جو ہے نا دپٹا میرا اس کا ایک لکھ آگیا تو جب یہ میں پہنوں گی جب اس کے کپڑے تیار ہو کے آئیں گے اس کا میں نے کیا ڈیزائن رکھا ہے اور میں تو خود جو ہے نا حیران ہوگی جب اس کا ریزلٹ اس طرح سے آیا اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنا یہ اتنا زیادہ یہ خوبصورت لگنے والا ہے لگنے جا رہا ہے تو بس آپ لوگوں نے جو ہے نا مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں دپٹے کے رفل یہ جو ہے نا کس طرح سے لگیں اور اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں کہ میں خود جو ہے نا رفل بناوں اور پورا کا پورا آپ لوگ کے ساتھ وہ شیئر کروں اور ریپلائے تو آپ کو بیسے بھی ملے گا لیکن آپ لوگ کو وہ چیز بھی کرنے کو مل جائے گی جو آپ لوگ چاہتے ہیں یعنی رفل بنانا سیکھنا سو پس یہاں میں ویڈیو اینڈ کروں گی آپ لوگوں نے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب چینل کو کرنا ہے زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے شیئر اپنی فرنڈ اور فیملی کے ساتھ ویڈیو اگر آپ لوگ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ لوگوں نے کرنا ہے تمز اپ بیل آئیکن کو آپ لوگوں نے کرنا ہے پریس کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کو بروقت نوٹیفیکیشن ملتی رہے جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں سو سٹے ٹیون اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اور آگے آنے والی ہیں بہت ساری یمی ایمی ویڈیوز اور آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو اپنا رکھے بہت سارا خیال دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ